سی پیک پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متحد اسلامباد میں پاک چین مشترکہ میکنزم کا مشابرتی اجلاس نائب وزیراعظم اسحاق دار نے کہا سی پیک کی ترقی پاکستان کا ایک اہم منصوبہ ہے سی پیک کے دوسرے مرحلے سے پاکستان اور چین میں دوستی مضبوط ہوگی جیرمن سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا سی پیک معاشی ترقی کا اہم منصوبہ ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا سی پیک پر پاکستان میں قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے ایسا نے اقبال بولے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے سپیکر آیا صادق نے کہا پاکچین سیاسی جماعتوں کے روابط سے سی پیک کو فروغ ملے گا سینٹر علی زفر بولے سی پیک منصوبے کی تکمیل میں تیزی لانے کی ضرورت ہے مہنگائی کے سطح عوام پر آئے روز ٹیکسس کی بھرمار گھریلو بجلی سارفین پر مہانہ دو سو تا ہزار روپے مزید فکس چارجز آئے کمرشل سارفین پر مقررہ چارجز میں تین سو فیصد اور سنتی استعمال پر تین سو پچپن فیصد تک کا اضافہ سات سو یونٹ سے زیادہ استعمال کرنے والے گھریلو سارفین مہانہ ایک ہزار روپے چارجز ادا کریں گے وی ٹو کیٹیگری کے پانس سو کلو وارٹ تک کے سارفین دو ہزار روپے ادا کریں گے نیپرا نے بجلی کے نائی ٹیریف متعارف کرا دیئے اطلاق یکم جولائی سے ہوگا ادھر بجلی کی نو سرکاری تقسیم کار کامپنیز کے بورٹس تحلیل کرنے کی منظوری وفاقی بجٹ پر قومی اسیمڈی میں بحث جمشید دستی اور ڈپٹی سپیکر میں تلخ جملوں کا تبادلہ ڈپٹی سپیکر کی اجلاس کے دوران جمشید دستی کے بولنے کی کوشش پر سرزنش کہا دستی صاحب آپ بدماشی نہ کریں چیئر کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے حکومتی اتحادی فاروق ستان کی بھی وفاقی بجٹ پر تنقید کہا حد سے زیادہ ٹیکس نہ لگائیں حکومت عوام پر ظلم بند کریں وفاقی حکومت بجٹ کی لوٹ شیڈنگ پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں ایسا نہ ہو کہ عوامی رد عمل قابو سے واہر ہو جائے وزگل اعلیٰ خبر پخونخار یمین گنڈاپور کی بجٹ کی بندش سے متعلق اجلاس میں گفتگو کہا صوبے میں بارہ گھنٹوں سے زیادہ لوٹ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں بجلی سے جڑے مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے وفاقی حکومت وعدے پورے نہیں کر رہی لاؤسز والے علاقوں سے ریکاوریز کے باوجود بھی غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے دوسری جانب ایم پی اے فاضل الہی نے لوٹ شیڈنگ کے خلاف خیبر پخونخواہ اسیملی میں قرار داب جمع کر آ دیا وزیر اعلیٰ کی کہنے پر ممبران اسیملی نیگریٹ سٹیشن پر کریم کنڈی کا اعزام پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا علی امین گنڈاپور کی جانب سے گیٹ سٹیشن پر قبضہ سویل نافرمانی ہے ایسے وزیر اعلیٰ اور ممبران اسیملی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر رہے ان سے مذاکرات ہوں گے رانا صنع اللہ بولے احتجاز کی آرمی سیاسی ایجنڈا چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ریاست کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی وفاقی وزیر رانا صنع اللہ کی گورنر کیپی سیسل کرین کنڈی سے ملاقات خیبر بختون خاص اوبے سے متعلق امور زیر بحث ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون کی مذاکراتی کمیٹیوں کی بیٹھک جاری وفاقی پی ایس ڈی پی پنجاب اور وفاق میں پاور شیئرنگ جنگی پنجاب کے انتظامی امور پر باکشی پیپلز پارٹی کے جانب سے یوسف طزا گیلانی رادہ پرویزہ شرف پرشید شاہ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی پنجاب بجٹ پر عدم مشاورت کی شکایات بلاول بھٹن نے پنجاب اسیمنی پر پارلیمانی لیڈر رلی حیدر گیلانی کو آج اسلام آباد طلب کر لیا عوام پاکستان پارٹی کی بیس رکنی آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل شاہد حاکان اباسی چیرمن مفتا اسماعیل سیکیٹری جنرل منتخب ہو گئے عوام پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس شاہ جلائی کو اسلام آباد میں ہوگا شاہ جلائی کو عوام پاکستان پارٹی کی لانچنگ اسلام آباد میں ہوگی بانی پی ٹی آئی کی الیکشن دھاندلی کے خلاف آئینی درخواست پر جلد سماعت کی صدا وکیل حامد خان نے متفرق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی موقف اپنایا کہ آٹھ فروری انتخابات میں دھاندلی کی انکواری کی درخواست کی زیرے ارزتوا ہے دھاندلی کے خلاف درخواست نے عوامی مفاد و بنیادی حقوق کا سوال بھی اٹھایا گیا دھاندلی الزامات پر درخواست کو پچیس جون کو سماعت کیلئے فکس کرنے کی استدھا سندھ کے چوتھے بڑے شہر میدھپور خاص کے عوام پینے کے پانی سے محروم میدھے قلبان کے تینوں روز بھی عوام پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے شہر میں ایک ماہ سے پینے کے پانی کا بہران پاک کالونی مہادر کالونی آدم ٹاؤن ڈھولان آباد سمیت دیگر علاقوں میں پانی کی خلط شدید گرمی میں پانی کی ادم پراہمی پر شہری مشکلات کا شکار ملک کے مختلف علاقوں میں دو روز سے بارش کا سلسلہ جاری لاہور سمیت پنجاب میں بادل برسنے سے گرمی کی شدت میں کمی ملتانیوں نے سوہان موسم کا لطف اٹھانے کے لیے تفریح مقامات کا رخ کر لیا سندھ میں بھی بادل کھل کر برسے سکھر میں بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل شہر اور گرد و نواح میں مواصلاتی اور بجلی کا نظام بھی درہم برہم جھنگ میں ڈی اشکیو اسپتال تالاب میں تبدیل کئی علاقوں میں فیڈر شٹرپ کرنے سے بجلی کی ترسیل بند محکمہ موسمیات نے اسلامباد بلوچستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش کی پیشگوئی کر دی شمال مشرقی بلوچستان بالائی پنجاب اور جنوبی خیبر پختونخواہ میں کہیں کہیں یالہ باری بھی متوقع پاکستان پارٹی کی بیس رکنی اورگنائزنگ کمیٹی تشبیل شاہد خاکان آباسی چیئرمین نفتہ اسماعیل سیکرٹی جنرل منتخب ہو گئے چھے جولائی کو عوام پاکستان پارٹی کی لانچنگ اسلامباد میں ہوگی شاید خاکان آباسی چیئرمین مفتہ اسماعیل سیکرٹی جنرل منتخب ہو چکی ہیں بیس رکنی یہ کمیٹی ہے جس کی لانچنگ چھے جولائی کو ہوگی عوام پاکستان پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس چار جولائی کو اسلامباد میں منعقد ہوگا چھے جولائی کو عوام پاکستان پارٹی کی لانچنگ اسلامباد میں کی جائے گی اور خاکان عباسی اس کے چیرمن ہوں گے ایمکی ایم کے سابقین قومی اسمبلی شیخ سلاہ الدین بھی عوام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور بیس رکنی ارگنائزنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے پی ٹی اے کے سابقین سند اسمبلی دیوان سچل بھی عوام پاکستان پارٹی میں شامل ہیں انور سمرو زائی مقادری مہتاب احمد خان بھی عوام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں